اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے اگر شوہر نے بی بی کو حمل کے دوران تلاق دے دی یعنی بی بی پر اگنٹ تھی اور شوہر نے اسے تلاق دے دی تو کیا تلاق واقع ہوگی یا نہیں کیونکہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ حمل کے دوران اگر تلاق دی جائے تو تلاق واقع نہیں ہوتی کیا یہ بات درست ہے اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن مشین کر لیں کہ تین صورتیں ایسی ہیں جن میں عورت کو تلاق دینا شریعت کو پسند دینا نمبر ایک پر حیز کی حالت میں یعنی شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ عورت کو منسس کی حالت میں تلاق دی جائے شریعت اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی کہ ایک ہی مجلس میں تین تلاق دی جائے اور شریعت اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی کہ بیوی کو حمل کے دوران تلاق دی جائے لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ شریعت پسند نہیں کرتی کہ کوئی منسس کی حالت میں عورت کو تلاق دے لیکن اگر کسی نے تلاق دے دی تو تلاق واقع ہو جائے اسی طرح شریعت اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی ایک ہی مجلس میں تین تلاق دے لیکن اگر کسی نے تلاق دے دی تو تلاق واقع ہو جائے گی اور اسی طرح شریعت اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی حمل کے دوران عورت کو تلاق دے لیکن اگر کسی نے تلاق دے دی تو تلاق واقع ہو جائے گی اس بات کی دلیل میں قرآن پاک کی آیات موجود ہے پارہ نمبر اٹھائیس آیات نمبر چار سورة الطلاب اللہ رب العالمین کا فرمان موجود ہے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّا أَيْنِ يَضَعْنَ حَمْلَهُن اور حمل والیوں کی نیاد ان کے حمل جننے تک ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حاملہ عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے اس بات کی دلیل اس آیات سے ملتی ہے کہ اگر حمل کے دوران عورت کو طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اس کی عدت جو ہے وہ وضائح حمل ہے بچے کی پدائش تک اس عورت کی عدت رہے گی یہ بات جو عوام میں مشہور ہے کہ اگر حمل کے دوران عورت کو طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی یہ محض بے اصل بات ہے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت اس بات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کسی نے حمل کے دوران عورت کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اس عورت کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدا ہونے تک ہے امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ